بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سٹیڈیسٹی کلاس میں ویلکم اور جو آج کے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھرڈ جون پلین یا تین جون کا منصوبہ یا جسے تقسیم ہند کا منصوبہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم ہند کا منصوبہ یا تھرڈ جون پلین جو ہے یہ کیا ہے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے اس کی بیکگراؤنڈ کی تو اس کے بیکگراؤنڈ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ عبوری حکومت جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا تھا کس کے نتیجے کے طور پر جو الیکشنز ہوئے تھے 1945 اور 46 کے جو الیکشنز تھے اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ ایک انٹیرم کومنٹ بنی تھی اور یہ جو انٹیرم کومنٹ تھی اس کے اندر جو ہے وہ وزارتوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی کہ کانگریس کو جو ہے وہ چھے وزارتیں دی گئیں مسلم لیگ جو ہے اس کو پانچ وزارتیں دی گئیں اور جو اقلیتیں تھیں یعنی کہ جو مائنورٹیز تھیں ان کو تین وزارتیں دی گئیں اس طرح چودہ ارکان پر مشتمل جو ہے یہ ایک بنایا گیا پورے کا پورا سیٹ اپ بنایا گیا یعنی انتظامی کونسل بنانی تھی اصل میں تو یہ بنائی گئے لیکن ہوا کیا کہ یہ جو عبوری حکومت بری جو انٹیرم کومنٹ بنی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسئلہ مسائل تھے خاص کر کے جو کیابنٹ مشن پلان تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے پرابلمز آئے کہ پہلے اسے مسلم لیگ جو ہے اس نے مانا پھر نہیں مانا پھر بعد میں مانا پڑا اسی طرح سے کانگریز نے پہلے اسے ریجٹ کیا لیکن بعد میں ایکسیپٹ کیا تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ آپس کی چپکلش جو ہے وہ کھینچہ تانی لگی بھی تھی مسلم لیگ اور کانگریز کے بیچ میں تو یہ کافی زیادہ پرابلمز یہاں پر موجود تھے تو حکومت تو بنی یعنی کہ اب جو انگریز تھے یا برطانوی حکومت جو تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بھئی شاید وہ بوری حکومت بنے گی تو جو کانگریز کے مسلم لیگ کا آپس کا یہ جو تناؤ ہے یہ دور ہو جائے گا تو کیابنٹ مشن پلان میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے دو طرح کے پروپوزلز بھی دیئے تھے شارٹ ٹرم پروپوزلز اور لانگ ٹرم پروپوزلز اور لانگ ٹرمی انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی اے بی اور سی گروپس بنائیں گے اور یہ کیا کریں گے کہ یہ ایک وفاق بنائیں گے اور پھر اس وفاق کے تحت حکومت چلے گی اور دس سال کے بعد کوئی بھی صوبہ جدا ہونا چاہے تو وہ جدا ہو سکتا ہے اور شارٹ ٹرم میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پروپوزلز ہیں ان کو جو ایکسپٹ کرے گا کمپلیٹلی وہ کیا کرے گا وہ گورنمنٹ بنائے گا اب یہ اس ٹائم پر پروپوزلز دیئے گے تو اس کے اوپر کافی مسئلے مسائل آئے لیکن اب اصل کیا تھا کہ بوری حکومت کے انجے کے طور پر جو وزارت خزانہ تھی وہ وزارت خزانہ آگئی لیاقت علی خان کے پاس اب جب لیاقت علی خان کے پاس وزارت خزانہ آئی تو اس کا اثر کیا ہوا کہ لیاقت علی خان نے کافی جو ہے وہ اس میں محنت کی خاص کر کے چودری محمد علی جو تھے جو بعد میں پاکستان کے وزریعظم بھی بنے تو چودری محمد علی نے جو ہے وہ دن رات ایک کیا اور دن رات ایک کر کے ایک بجٹ بنایا یعنی ایک عوام دوست بجٹ بنایا گیا اور اس عوام دوست بجٹ نے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل پیدا کر دی کانگریس کے لیے کیونکہ اس عوام دوست بجٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا گیا کمیٹی بنائے گی ٹیکس چوری کو پکڑنے کے لیے کمیٹی بنائے گی اور ٹیکس کو بڑھایا گیا تو کانگرس جتنی بھی تھی وہ پیسے جتنے بھی لیتی تھی اپنے وہ انڈسٹریلیس سے لیتی تھی تو انڈسٹریلیس کے اوپر جب ٹیکس کا برڈن پڑا تو ایسے انہوں نے شور کیا اور کانگرس کو یہ کہا کہ بھئی کانگرس بات کیا ہے کہ آپ ہمی سے پیسے لیتے اور ہمارے ہی خلاف جو اتنے زیادہ ٹیکس ہیں آپ کی حکومت میں تو ایسے بہت زیادہ مسئلہ مسائل پیدا ہونا سٹارٹ ہو گئے تو پھر مسئلہ مسائل کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آخر جو برطانیہ تھا برطانیہ نے کیا فیصلہ کیا جی برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس سے بہتر کہ ہمیں یہاں سے پیسے تو ملنے ہیں نہیں کیونکہ یہاں پہ اپنے مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور اوپر سے برطانیہ جو ہے وہ ورلڈ وار سیکنڈ کی وجہ سے خود بھی بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا تو ایسے میں اس نے کیا کیا جی اپنی اب جان چھڑا رہا تھا کہ جو باہر کی کالونیز اس نے بنائی بھی تھی ان کالونیز سے وہ جان چھوانا چاہتا تو اب ہندوستان بھی جو ہے وہ سونے کی چڑیا تو رہا نہیں تھا کہ اس سے مسلسل پیسے دیتا رہتا تو ایسے میں اس نے فیصلہ کیا ہندوستان کو تقسیم کرنے کا اور اناؤنس کیا فروری کے مہینے کے اندر کہ بھئی ہم جو ہے وہ جون 1947 تک جو ہے وہ ہندوستان کو چھوڑ دیں گے انہی سے تقسیم کریں گے اور ان کی حوالے کر دیں گے اور یہاں پہ ہی خود اپنی حکومت کریں گے تو ایسے میں پھر جو ہے یہ پلان پیش کیا گیا اور سب سے پہلے کیا کیا گیا کہ سب سے پہلے جو وائسرائے صاحب تھے ان کی تبدیلی کی گئی کہ ہمارے پاس جو پہلے وائسرائے تھے وہ لارڈ ویول تھے تو لارڈ ویول جو ہے ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے ان کو وائسرائے بنا دیا گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے یہ جو ہے ان کو بنایا گیا آخری وائسرائے تو یہ جو ہے جب 1947 کے اندر ہندوستان میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے دوبارہ سے اپنے طور پر کوشش کی کہ بھئی میں دوبارہ سے کوشش کرتا ہوں کسی طرح سے جو کانگرس ہے یہ مسلملی کے اس کے آپس کے پرابلم سال ہوں اور یہ مل کر رہ سکے ہندوستان کی تقسیم نہ ہو اگر تقسیم ہوتی بھی ہے تو کس طرح وہ کیبنین ویشن پلان کے تحت ہو لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا تو ایسے میں جو ہے پھر کیا کیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے وہ ایک پلان بنایا اور اس پلان کو برطانیہ جو ہے وہ بھی دیا منظوری کے لیے اور وہ پلان برطانیہ سے جو ہے یا اس کی پارلیمنٹ سے جو ہے اس کی پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھرڈ جون کو اور اس وجہ سے اس کو پھر تھرڈ جون پلان کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور یہ پلان پھر ساتھ بڑے بڑے لیڈرز کے سامنے رکھا گیا تقسیم ہند کا اور اس کے تحت جو ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کر دی گئی اب اس پلان کے اندر کیا کیا کہا گیا سب سے پہلی بات اس پلان کے اندر کہی گئی کہ بھئی جو پنجاب ہے یا جو بنگول ہے کیونکہ یہ دونوں اصل میں جو پاکستان یا ہندوستان کی تقسیم ہے تو اگر آپ اسے ڈیپلی سمجھے تو وہ ہے ہی پنجاب اور منگول کی تقسیم باقی تو یہ تہہ تھا کہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں کہاں پہ ہندو زیادہ ہیں لیکن یہ دو بڑے بڑے جو صوبے تھے جہاں پہ آبادی بھی بہت زیادہ تھی اور یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دونوں ہی بہت بڑی بڑی اکثریت میں موجود تھے تو ایسے میں جو ہے پھر کہا گیا کہ بھئی پنجاب اور منگول کا فیصلہ ہوگا کس طرح سے کہ ان کی اسمبلی کا اجلاس بلائے جائے گا اور اجلاس کے اندر یعنی اجلاس الگ الگ ارکان پر مشتمل ہوگا مسلمانوں کا الگ ہوگا ہندووں کا الگ ہوگا اور وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے یا نہیں کرنی تو انہوں نے فیصلہ کیا پنجاب اور منگول کے مسلم اکثریتی دونوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جو سندھ ہے سندھ کا جو فیصلہ ہوگا وہ کیسے ہوگا سندھ کا فیصلہ سندھ اسمبلی کرے گی تو سندھ اسمبلی نے فیصلہ کیا پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا یہ بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد کہا جو بلوچستان ہے بلوچستان کا فیصلہ کیسے ہوگا اس کی مونسپل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور ساتھ میں جو شاہی جرگہ ہے یہ شاہی جرگہ جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے اس طرح سے اس نے کیا کیا جی پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور نمبر 4 پہ کہا جی جو شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے جس کو ہم خیبر پختونخواہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ کس سے ہوگا اس کا فیصلہ ریفرینڈم سے ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس کے ساتھ شامل ہونا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ ہمارے پاس جو بنگال تھا بنگال کا ایک علاقہ تھا سلہڈ ٹھیک ہے اب سلہڈ کا فیصلہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ بھی کیونکہ ہندو مسلمان اکثریت میں ہیں تو ہم ایسا کریں گے اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ریفرینڈم سے کریں گے کہ بھئی اس نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے یہ پوائنٹس پروپوز کیے گئے تھرڈ جن پلین کے اندر اور اس کے ایک آرڈنگلی ان علاقوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ علاق کا فیصلہ کیا اب اس میں جیسے شاہی ریاستیں تھیں یا کچھ تقسیم کے اندر جو کچھ مسئلے مسائل پیدا ہوئے تو وہ ہم اس کے بعد دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ریڈ کلیف ایوارڈ جو تھا یعنی کہ جو کہا گیا تھا اسی کے اندر ہی کہ بھئی ایک کمیشن بنایا جائے گا پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی صورت میں کہ اگر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے باؤنڈریز کا تاہیون کرے گا کہ بھئی کون سے علاقے انڈیا کی سائٹ پہ ہوں گے اور کون سے پاکستان کی سائٹ پہ ہوں گے تو اس کمیشن میں بہت سے مسئلے مسائل بھی پیدا ہوئے کچھ علاقوں پاکستان نے کلیم کیا کچھ میں انڈیا نے کلیم کیا تو وہ جو ہے ہم نیکسٹ کے اندر دیکھیں گے تو یہ کیا تھا ہمارے پاس تھرڈ جون پلان تھا تھرڈ جون پلان کیا تھا کہ ابوری حکومت اس سے پہلے آئی یو بوری حکومت 1945-1946 کے الیکشنز کے انچے میں آئی اب جو کونگرس اور مسلم نیگ تھی دونوں جو ہے ان کے بیچوں مسئلے مسائل جو ہے بڑھنے لگے جب پرابلمز بڑھے تو ایسے میں حکومت نہیں چل سکی تو پھر کیا ہوا جی فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے جو بریٹش گورنمنٹ تھی اس نے ڈیسائٹ کیا فیوری کے اندر کہ بھائی اس نے ہندوستان کو جون 1947 تک جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے ایسے میں اس نے کیا کیا جی لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے بنا کر بھیجا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب نے ایک پلین بنایا جو کہ تھرڈ جون کو منظور ہوا بریٹش اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے اس کو تھرڈ جون پلین کہا گیا جس کے اکارڈنگلی کہا گیا پنجاب اور بنگال جو ہے اس کا الگ الگ اجلاس بلائے جائے گا مسلمانوں اور اور یہ فیصلہ کریں گے کیونکہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یہ انڈیا کے ساتھ سندھ کا فیصلہ سندھ سمبلی کرے گی بلوستان کا فیصلہ منصبیل کمیٹی اور شاہی جرگہ کرے گا شمال مغربی سرحدی صوبے کا فیصلہ ریفرینڈم کے شروع ہوگا بنگال کا فیصلہ جو ہے بنگال کا ایک علاقہ ہے سیلٹ اس کا علاقہ بھی جو ہے ریفرینڈم کے ثرو ہوگا تو یہ ہمارے پاس یہ جو ٹاپک ہے تھرہ جون پلین کا یہاں پہ ہو گیا انڈ